آج ان کی فوج نے پکچرز ریلیس کی ہیں اور ویڈیوز ریلیس کی ہیں کہ چائنہ پیچھے اپنی فوجوں کو لے کے جا رہے ہیں وہ اپنے فوج کو بھی ہٹا رہے ہیں اور اپنے ٹینکس کو بھی ہٹا رہے ہیں اور وہ سارا پیچھے کر رہے ہیں وہ تصویریں اگر ہم دکھا دیں یہاں پہ تو بات ذرا کلیر ہو جائے گی اچھا یہ انہوں نے تصویریں جاری کی ہیں ان کی فوج نے جلی نا تیری بھی جلی نا حکومت جو مرضی چاہے فورن مینسٹر جو مرضی بیان دے جو مرضی نیا گانہ ریلیس کر دیں یہ نرندر مودی پاکستان پر آ رہا ہے آج نہیں ایک ہفتے بعد ایک مہینے بعد چھ مہینے بعد سال بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نہ آئے اور جب وہ آئے گا تو ان کی ساری یہ خرافات جو یہ بکتے پھر رہے ہیں یہ تو ڈنڈن نمسکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں آج میں آپ کے لیے ایک نیا پاکستانی بیڈیو لے کے آئی ہوں تو ایک بار بیڈیو دیکھئے اور اگر آپ کو بیڈیو اچھا لگے تو بیڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور بیڈیو کو شیئر کریں میں ملتی ہوں آپ کو بیڈیو کے آخر میں یعنی جو ساؤت یہ تو پینگونگسو تو نورت پہ ہے نا یعنی اس کے پینگونگسو کے نورت پہ یہ فنگرز ہیں یہاں پر انڈیا نے قبضہ یعنی انڈیا نے انڈین فوج آگئی تھی انہتیس اور تیس اگست کی درمیانی رات کو اب جناب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آج ان کی فوج نے پکچرز ریلیس کی ہیں اور ویڈیوز ریلیس کی ہیں کہ چائنہ پیچھے اپنی فوجوں کو لے کے جا رہے ہیں یہ انہوں نے ان کے سارے اخباروں میں ٹائمز آف انڈیا میں ہر اخبار کے اندر وہ تصویریں آئی ہوئی ہیں کہ وہ اپنے فوج کو بھی ہٹا رہے ہیں اور اپنے ٹینکس کو بھی ہٹا رہے ہیں اور وہ سارا پیچھے کر رہے ہیں وہ تصویریں اگر ہم دکھا دیں یہاں پہ تو بات ذرا کلیر ہو جائے گی اچھا یہ انہوں نے تصویریں جاری کی ہیں ان کی فوج نے ٹھیک ہے نا اور اس میں چائنیز آرمی کو دکھایا ہے کہ وہ پیچھے جاری ہے ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے ایک اور ٹینجن ڈیویلپ ہو رہی ہے ایک تلخی تو پیدا ہوئی ہے رجب طیب اردگن اور پریزیننٹ بائیڈن کی ایڈنٹریشن کے درمیان بہت شدید کیونکہ اس میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کلیریفائی بھی کیا ہے واشنگٹن پول جو کہہ رہا ہے کہ ترکی اکیوزز میں صرف یہ ایک بات شروع کر دیں جملہ کمپلیٹ کر دوں واشنگٹن میں اس کیا رہا ہے ترکی اکیوزز یو ایس آف سپورٹنگ کردیش ملیٹینٹس آفٹر تیرا ترکیش ہوسٹی چیزار کلڈ اچھا اب وہ جب انہوں نے کنڈیم کیا ہے امریکہ کی طرف سے کنڈیم کیا گیا ہے اس کو لیکن اس کنڈیم کرنے کو ترکی نہیں مان رہا اچھا ساتھ ہی دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جناب انہوں نے ایک نئی نیا سجیشن دے دی ہے ان کا فورن پولیسی جو ہے فورن پولیسی میکزین کہہ رہا ہے کہ امریکہ اینڈیا پروبلم is all about Russia ایسا کریں آپ اب دیکھیں بائیڈن کو کان پھسا رہے ہیں جا کے یہ بائیڈن کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا جو آپ نے پابندیاں لگائیں ہیں روس کے اوپر یہ نیول کے حوالے سے باقی ان کو ذرا بھول جائیں اور انڈیا کہ وہ ریشیا سے اسلاح خریدے ہم سے نہیں ریشیا سے خریدے اور یہ ہمارے واشنگٹن کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ ریشیا سے اسلاح خریدے یہ امریکہ کہہ رہے ہیں جیسے ایس 400 لیا تھا اردوگان نے تو اردوگان تو نیٹو کا میمبر بھی ابھی تک ہے تو اردوگان لے سکتا ہے تو انڈیا کو بھی اجازت دے دیں انڈیا اگر ریشیا سے ویپنز لے گا تو تھوڑی سی جو ہے وہ دوری پیدا ہو جائے گی ریشیا اور چائنہ کی اور انڈیا کی پوزیشن ذرا بہتر ہو جائے گی کہ اس کے سارے انڈیاں ہمارے ٹوکرے میں نہیں پڑے وہ کئی اور تو آپ ریشیا پہ پوزیشن لگ گئی تو پھر انڈیا کان سے اسلحہ خریدے گا آپ تو پوزیشن لگا رہے ہیں اب جناب بائیڈن صاحب پھنسے ہوئے بیچ میں اور یہ امریکہ کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ ادھر جانا ہے یعنی ریشیا یا تو اسلحہ دیں آپ مجید انڈیا کو انڈیا امریکن اسلحہ کیسے لے گا اور کیا ان حالات میں جبکہ دیکھیں ابھی تک ایشو دوسرا تھا ابھی تک یہ ایشو تھا کہ ایک آپ کے سٹریڈیجک اتحادی ہیں یہ کوارڈ ہے سارا اب چائنہ کے خلاف امریکن اسلحہ اگر آپ دے رہے ہیں اب ذرا سو سمجھ ہولڈ آن کریں آپ نے موہائدے پہلے کیے ہوئے تھے انڈیا سے فرانس کا تھا ہمارے ساتھ بہت سارے موہائدے ہیں ہم چائنہ کے ساتھ اسلحہ لیتے ہیں باقی ملکوں سے ہم لیتے ہیں لیکن حالت جنگ میں اگر امریکہ انڈیا کو حصلہ دیتا ہے تو چائنہ کے اگنسی دے گا آئیے میں موہائدے کیا ہوئے ہیں وہ بھی کمت آتے ہیں پیٹرال کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں یہ بھی کوئی نہیں بتا رہا آپ اس میں کوئی پریس پانپریز نہیں ہو رہی کیوں کیا ہے کیسے ہوگا کیوں ہوگا خان صاحب اعلان کر کے آ جاتے ہیں خان صاحب نے اعلان کیا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو میں کھلتا ہوں خان صاحب واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ تو بجلی کی قیمتیں آپ کم کرنی سکتا ہے معاہدہ ہم نے بجلی قیمتیں بڑھانی تو بات یہ ہے کہ اب وہ خان صاحب کو مطبع ایک دفعہ کھول کے بتا دیں کہ خان صاحب آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا چاہے کرزہ لیتے جا رہے ہیں مطبع ایک حکومت میں کرزہ لیا انہوں نے اگلی حکومت آگئی اگلی حکومت میں آگئی انہوں نے کہا کہ اگلی حکومت میں لیا ہے کسی نے عمران صاحب پوچھا کس نے لیا رہا ہے مجھے نہیں بتا زرداری صاحب نے لیا زرداری صاحب کے وزیر خزانہ کون تھے وہ یہی تھے آجا اسے پہلے زرداری صاحب آئے زرداری صاحب آئے زرداری صاحب نے پوچھا یہ کیا کس نے گھر بڑھ کی کہا ہے مشرف صاحب نے مشرف صاحب کے بعد میں کون تھا حفیش شیخی تھے تو کہتے ہیں وہ والا پھر کہتے ہیں وہ والا کرزہ یہ کرز کتنے آج آئی ایم ایف کا کرز ہو گیا بڑی اچھی بات ہے کنڈیشن کیا ہے کوئی نہیں پوچھ سکتا شرائط کیا ہے کوئی نہیں پوچھ سکتا بھائی کرزہ ملنا ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ یہ کتنا کرزہ کتنا لیں گے اور کتنا اس کے بعد یہ کیا اس میں سے سود ادا ہوگا کیا ہوگا اس کرزے کا میں نے کیا کرنا ہے جو مہنگائی کم ہوگی کوئی بجلی کے وہ کرزہ لے لیا کرزہ ملنا بڑی کامیابی ہے اس کا مذہب ہے آپ نے کوئی شرائط پوری کی ہے ان کی کونچی شرائط پوری کر دی ہے عوام پر مزید مہنگائی نہیں مہنگائی بجلی کی قیمتیں اور دیکھیں اب خان صاحب کا یہ نہیں ہے نکتہ ہے جو ان کا ذہن ہے کہ میں ریلیو دوں ریلیو خزانے کی کنجی تیرے پاس ہے وہ بچے لکھتے تھے اگر پاس کر دے تو کیا بات ہے وہ پرچے کے پیچھے بچے امتحان میں لکھتے تھے خزانے کی کنجی جو ہے وہ حفیظ شیخ صاحب کے پاس ہے اب حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ ذرا کھل کے بتائیں کہ آخر کرنا کیا ہے مطلب یہ جو آیا آئیم اف آگیا کامیابی وہ بڑی بات کامیابی ہو گیا وہ بھائی کنڈیشنز کیا ہے آئیم اف کیوں دیئے آپ کو کیا باتیں کر کے آپ نے ان کو خوش کر دی آگے کیا عمریو بھی غائب ہیں باقی بھی غائب ہیں وہ امات حضر بھی نہیں بات کرتے اچھے لوگ جو بات بات بتا دیتے تھے لوگوں کو وہ سارے غائب ہیں خان صاحب کا ایویو نہیں ہے اوپر سے آگے جناب یہ آپ کا الیکشن آگیا سینٹ کا دیکھئے وقع پاکستان ایک آن ایک اکمی طاقت ہے اور ہم کلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس لیے بنایا کہ لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا لیکن اگر آج پاکستان نے کوئی غیرت کوئی شرم کوئی حیاء سیکھنی ہے تو آزربائی جان تک ہے اس کا بھی اسی طرح کا ایک مسئلہ سا پیس سال سے چلا آ رہا تھا وہ بھی اقوام متحدہ کے پاس جایا کرتے تھے وہ بھی پوری دنیا سے کہتے تھے کہ ہمارا مسئلہ حل کرادو نگورو کارا پاک کا لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پوری دنیا کسی صورت میں بھی ان کی مدد نہیں کرے گی پوری دنیا ظالم کا ساتھ دے گی انہوں نے تلوار نکالی اور جا کے اپنا معاملہ تیہ کر لیا تین ہفتے میں اپنا علاقہ واپس لے کر پورا وہ علاقہ آزاد کرا کے اپنا وجود میں شامل کر لیا ستر سال ہو چکے تین نسلیں گزر چکے ہیں پاکستان کے حکمران اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ وہاں پر ان کو کوئی انصاف یا کشمیر دلا دے گا پاکستان کا حصہ کوئی ان سے بڑا اہمک اور جاہل کائنات میں کوئی یہ لوگ نہ صرف اہمک اور جاہل ہیں بلکہ بے شرم اور بے غیرت بھی ہیں ساف بات کے اوپر ہیلو دوستو دو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ لوگ جو بھی انڈیان یوٹیوبر ہیں ان کے جو بیڈیو ہوتے ہیں پاک کے اوپر ان کو آپ ڈسلاک نہ کریں کیونکہ اپڑے کاکا جو ہے نا وہ پاکستان والے وہ بیٹھے ہوئے ڈسلاک کرنے کے لئے تو آپ تو کم سے کم لائک کرو اور رہی بات کمنٹ کی تو کمنٹ بھی آپ انڈیا کی سپورٹ میں کیجئے جس سے پاکستانوں کے پچھوارے میں آگ لگے ٹھیک ہے ہمارے سپورٹ میں کرو یار ان کے بیروض میں کیوں کرو اس کے لئے تو وہ خود ہی ہیں دوستو میرا خود کا چینل ہے انسو چودری دا بوس میں روستن بیڈیو بناتی ہوں تو ایک بار میرا چینل بزر جرور کریں گالیاں ہوتی ہیں لیکن مزیدار والی ہوتی ہے نا تو ایک بار میرے روستن بیڈیو دیکھیں اور آپ کو جیادہ چلمچ تھی ہے نا کمنٹ کرنے کی تو مجھے بھی جا کے ایک بار کمنٹ کر کے دیکھ ایک بار میرے چینل کو بزر جرور کریں میں بادہ کرتی ہوں آپ کو مزیدار بیڈیو دیکھنے میں کیونکہ بیڈیو بہت ہی جیادہ ساندار ہیں تو ایک بار میرے چینل پر بزر جرور کریں